السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو بالوالدین احسانا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علم والحمدللہ علا كل حال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم قبل احترام صدر جلسہ معزز علماء اکرام وقت کی قربانی دے کر آج اس چھٹی کے دن دعوت اور دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن جسے آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام حقوق کے اوپر بنایا گیا ہے اس پروگرام کے اندر بچوں کے حقوق والدین کے حقوق اللہ کا حق میاں بیوی کے حقوق یہ سارے حقوق آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ حقوق والا دین ہے اس میں سب کو اس کا اس کا حق دیا گیا ہے یہاں تو والدین میاں بیوی بچے یہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے دین میں راستے کا بھی حق ہے راستے کے بھی حقوق ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں انگریزی زبان بولنے والے ایسا بولتے ہیں یہاں رائٹس بھی ہیں اور یہاں ڈوٹیز بھی ہیں ہمارے اوپر بھی کچھ ڈوٹیاں ہیں ہمارے اوپر بھی کچھ واجبات ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں یہ مذہب ایسا ہے سب کو اس کا حق عطا کرتا ہے آج ان میں سے کئی حقوق انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے حوالے کیے جائیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ دوسروں کا حق عطا کرنے والے بنیں آپ انشاءاللہ دوسروں کا حق عطا کرنے والے بنیں اس امید کے ساتھ اس مرکزی موضوع کے اندر ایک اہم موضوع جس پر مجھے کچھ آپ کے سامنے کہنا ہے وہ ہے والدین کا حقوق میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اس کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت آیت کا ترجمہ اور اس سے جڑی ہوئی باتیں کئی بار میں نے کہی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ وَقَرَنَا بِعِبَادَتِهِ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَرَنَا بِعِبَادَتِهِ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ یہ عربی کے الفاظ ہیں اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے حق کو بیان کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا اپنے حق کے بعد والدین کا حق اللہ عز و جل نے بیان فرمایا قرآنی مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ کا رشاد یہ ہے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ یہی مضمون ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے یہ اس کے فوراً بعد اللہ عز و جل سورہ نساء میں ہے اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو قرآن میں ایک تیسری جگہ اللہ عز و جل کا رشاد ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَ مِلَا مِلَا کر مِلَا مِلَا کر اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَ میرا شکریہ آدھا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ آدھا کرو اللہ ہوا کبار میرا شکریہ آدھا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ آدھا کرو حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ الانعام کے اندر اللہ عز و جل نے نبی سے کہا قرآن کی تین آیتیں اتاری ایک سو پچاس پر ایک ایک سو پچاس پر دو ایک سو پچاس پر تین اور ایسی تین آیتیں شاید انڈیس سال سے تمہارے سامنے میں پڑھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں اللہ کی رسول نے کہا ایوکم یبایعنی علی حدیث سلس کون ہے تم میں سے جو یہ تین آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے کیا کہا نبی نے یہ تین آیتوں پر کون بیعت کرے گا کیا وہ تین آیتوں میں دس باتیں اللہ نے بیان فرمائی وہاں بھی دیکھو حرام کیا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے قل تعالو آو کہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ لوگوں کو اور یہ کہو اطلو ماع میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں ما حرم علیکم ربکم کیا تمہارے رب نے حرام کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز اللہ نے شرک کو حرام کیا وہاں بھی دوسرے نمبر پر اللہ نے والدین کے ساتھ نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا ہے جگہ جگہ میں نے چار جگہ سے میں نے نوٹ کیا ہے قرآن کا خلاصہ ہے یہ اللہ نے اپنے حق کے بعد قرآنی مجید میں نوجوان دوستوں میرے نوجوان دوستوں اللہ نے قرآنی مجید میں اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق پیش کیا ہے تو وہ والدین کا حق ہے علماء اکرام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وجہ یہ ہے اس دنیا کی بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت والدین ہے اور اللہ گواہ ہے اکثر یہ نعمت کا احساس اس کے جانے کے بعد ہوتا ہے جب تک یہ نعمت ہمارے سامنے رہتی ہے یہ نعمت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اس کا احساس نہیں ہوتا فارسی کا ایک محاورہ ہے قدر نعمت بعد زوال قدر نعمت بعد زوال کھڑے ہونے کی طاقت تھی مگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی توفیق ملی مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رہے بے شمار مثالیں ہیں بے شمار مثالیں ہیں ابھی ایک ہفتے میں ایک استاذ کا انتقال ہوا جی ہاں یہاں کئی لوگوں کی وہ استاذ کے استاذ ہیں سبحان اللہ نوت پر دو سال کی عمر جب ان کی ہوئی یہ 99 years 0.6 نوت پر نو سال چھے میں نے جیئے اور ابھی حساب سے ایک سو دو سال جیئے یہ تحجد کے پاون تھے ایک کمرے کو بیچ میں چھوٹی دیوار دال کر ادھر ان کے شاگرد کو کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑی عمر کے ہیں ادھر ان کو رکھا گیا 2014 کے اندر پیر معذور ہو گئے چل نہیں سکتے تھے مگر رات میں 3 مجھے اٹھ کے تحجد پڑھتے آخری کا آدھا گھنٹھا اللہ سے دعا کرتے تحجد نہ زور سے نہ آہستہ درمیانی آواز سے پہ بڑی خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے آخر دعا میں اللہ سے یہ مانگتے اے اللہ انسان کو آخری وقت میں سجدے کی زیادہ ضرورت ہے اس عمر میں تو نے مجھے اس عمر میں تو نے مجھے سجدے سے محروم کر دیا اس عمر میں میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں کرسی کے اوپر اے اللہ اگر یہ میری گناہوں کی سزا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے بخش دے سبحان اللہ سن کے رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے اور ان کے بارے میں سب نے کہا سارا جامعہ در السلام سیکریٹری صاحب سے لے کر نازم صاحب سے لے کر سارا اسٹاف یہ کہتا ہے زندگی میں انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا کہا نہیں سبحان اللہ برحال ایسی شخصیتیں ان کی انسان ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ ان کی خوبیوں کو قبول فرمائے میرے بھائیوں ماباپ بڑی نعمت ہیں بڑی نعمت ہیں سبحان اللہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں یہ جب تک موجود ہیں جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک ان کی خدمت کر لو میرے بھائی اس کے بعد میں ان کی قبر پہ جا کے رونے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہیں ان کی قدر کرو ان کی قدردانی کرو اللہ کے لئے دوسری بات نعمت کے بعد سکن لفظ جو علماء لکھتے ہیں ہمارے وجود کا وہ ذریعہ ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا وہ سبب ہیں سبحان اللہ ان کو سبب بنا کر ان کو ذریعہ بنا کر اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تیسری بات علماء اکرام ماں باپ کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی قربانیوں کا ہم نتیجہ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں نوجوان دوستوں میری بات سن رہے ہیں والدین کی قربانی کا ہم نتیجہ ہیں کیسی کیسی قربانیاں کیسی کیسی قربانیاں ماں کی قربانی کو تو خود اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے پیٹھ میں رکھنے کا جو پیٹھ میں رکھنے کی جو قربانی ماں کی ہے اللہ نے قرآن مجید میں اسے کئی جگہ ذکر کیا ہے سو حملتہ امہو اس کی ماں نے اس کو پیٹھ میں رکھا وَهْنَا عَلَى وَهْنَ قُرْحَمْ بَعْدَ قُرْح درد پر درد سہ کر سبحان اللہ باپ کی قربانیاں کیسی کیسی قربانیاں دے کر باپ سبحان اللہ ہمیں پالتا ہے جی خود بھوکے رہ کر یہ زندہ مثالیں ہیں بچے کھائے تو بس یہ ماں باپ کی فکر رہتی ہے جی عید اور بارات کے اندر ہم اگر پرانے کپڑے بھی پہن لیں مگر ہمارا بچہ میں یا کپڑا پہنیں یہ فکر ماں باپ کو رہتی ہے تعلیم ہمیں جیسے بھی ملی ہو ہم ذرا کم کھا لیں گے ان کے بارے میں بھی آتا ہے ابھی جو استاذ کا انتقال ہوا ان کا ایک مشہور لفظ ہے روٹی موٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ کیا لفظ ہے روٹی موٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ بڑا بیٹا حافظ حفیظ الرحمن اسعد عمری مدنی مدینے کے فارغ بڑا بیٹا دوسرا بیٹا سبحان اللہ عمری اور ام بی بی ایس ڈاکٹر تیسرا بیٹا ام بی بی ایس ڈاکٹر اسی ام بیٹ کر کالیج کے اندر میڈیکل سٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے بیٹی سمیہ وہ ڈاکٹر اور وہ بھی ام ڈی سبحان اللہ ایک گھر کے اندر پانچ ڈاکٹر کتنے ایک گھر میں پانچ پانچ ڈاکٹر ایسے ماباپ کی سوچ ہوتی ہے خود خستہ حال میں رہ جائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے سبحان اللہ ساری زندگی کی کمائی ایک طرف رکھ کر بچے کو آگے بھیجیں گے سبحان اللہ ہم نتیجہ ہیں ہم کمائی ہیں ہمارے ماباپ کی سبحان اللہ یہ احسان ان کا ہمارے اوپر موجود ہے کبھی ہم یہ احسان ادا نہیں کر پائیں گے ابن کسیر پہلی بار جب میں اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا ابن کسیر کی ابن کسیر نے ابن عمر رضی اللہ کا ایک واقعہ پیش کیا ہے ایک آدمی اپنی ماں کو کندے پہ اٹھا کے لائیا اس آیت کی شرح میں سور بنی اسرائیل کی اس آیت کی شرح میں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے ایک آدمی اپنے کندے پہ اپنی ماں کو حاملاً امہو علا اتقی سبحان اللہ علا قطفی اپنے کندے پہ اٹھا کے لائیا تواف کر آیا سبحان اللہ تواف کر آیا اٹھا کے لائے پھر ابن عمر کے پاس آیا آگر اس نے پوچھا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہے کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہے سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ تلانہوں کا جواب انہما کا جواب ابن کسیر نے پیش کیا ہے لا بی زفر واہدہ لا بی زفر واہدہ تیری ماں نے زچکی کے وقت میں ایک چیخ مارا تھا نہیں وہ ایک چیخ کا تو اس کا حق ادا نہیں کر پائے گا سبحان اللہ ساری زندگی بھی اگر کر لو تو نہیں ہوگا یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے وسیعت کی ہے نصیحت نہیں وسیعت کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی یہ ایک جگہ پر نہیں کم سے کم تین جگہ پر اللہ کی وسیعت ہے ووسین الانسان ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے بیوالدہی احسانہ کہیں پر کہیں بیوالدہی حسنہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں میں نے نوٹ کی ہے اللہ مجھے اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے غور سے سنو اس حدیث کو صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں قَالَ جَعَ رَجُلٌ الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے شاید ہم سارے دوستوں میں خطبہ میں دعات میں میں ایک اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جو آپ سے پوچھتا ہوں زیادہ تر آپ سے پوچھتا ہوں میں عمل کریں گے انشاءاللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک آدمی ہے اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِ ایک سوال اللہ کی رسول کے سامنے رکھے اور سوال کیا ہے مَنْ اَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِ ساری دنیا میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے یہاں ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ حسنِ سلوک کرنے کا مستحق اس دنیا میں کون ہے سوال کیا ہے سوال سمجھ میں آیا اگر میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں دینا چاہتا ہوں کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کسی کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے جی آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا میرا دوست مستحق ہے کیا مسجد کے امام مستحق ہے جس کی تقریر مجھے پسند آتی ہے وہ مستحق ہے میری بیوی مستحق ہے میرا بچہ مستحق ہے میرے استاد مستحق ہے یہ کون ہے اللہ کے رسول من حق الناس ساری دنیا کے لوگ آگئے ساری دنیا کے لوگ آگئے ساری دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے اللہ کے رسول کا جواب عمل کرنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو قال امک کون آپ ترجمہ جانتے ہیں کیا کہا نبی نے تمہاری ما پھر صحابی کا دوسرا سوال ثم من ان کے بعد کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امک سیکنڈ تمہاری ما صحابی کا تیسرا سوال ثم من پھر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امک کہا تمہاری ما سبحان اللہ صحابی کا چوتہ سوال قال ثم من یا رسول اللہ لیکن میں پھر کون ہے اس دنیا میں کہا چوتی مرتبہ نبی نے کہا ابوک تیرا باپ تمہارے والی صاحب جی سنتے تو ہیں ہم لوگ کیا ایسا ہوتا ہے حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کیا تخریر کرنے کے لئے میں کر رہا ہوں حدیث پڑھنے کے لئے میں پڑھ رہا ہوں کیا ہمارا دل ہے ایسا ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز میں میری ماں کے لئے خریدوں گا ہی ایسا الٹا ہے ہمارے پاس الٹا ہے ہمارے پاس ابھی آتے وقت جب بھی کوئی عنوان رہتا ہے کسی نہ کسی بڑے عالم کی اس ٹاپک پر تقریر سن کر کچھ نہ کچھ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ ملے پھر ہم آپ کو دے سکیں سبحان اللہ جی ہاں ایک لڑکا ایتھلک کیا لڑکا سپورٹس میں ماہر لڑکا سعودی عرب جننت جننت نہیں بولنا چاہے بقیو الغرقت بقیو الغرقت میں اس کی قبر موجود ہے اس کی عبداللہ اس کا نام ہے کیا نام عبداللہ اس کا نام ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر انشاءاللہ وہ سپورٹس میں ماہر لڑکا ایک دن والی صاحب کے سامنے اس کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال اٹھارہ سال کے قریب قریب عمر ہے والی صاحب کے سامنے اس کی جیب سے لائٹر گر گیا کیا جی لائٹر جو سگریٹ جلانے کے لئے پیتے ہیں نا وہ لائٹر اس کی جیب سے گر گیا والی صاحب نے پوچھا اسے یہ تُو نے جیب میں رکھا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ بس ایسے ہی رکھا ہے حالانکہ والد پہلے دیکھے تھے یہ اس سے سگریٹ پی رہا ہے یہ دیکھے تھے تو والد نے دیکھ کر اسے سوال کیا آج لائٹر میں مل گیا ہے یہ تُو نے سگریٹ پینے کے لئے نہیں رکھا ہے کہا نہیں نہیں بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس نے قسم بھی کھالی کہ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں اور اتنی انچی آواز سے زور سے چیخ مار کے والد کے سامنے بات کرنے لگا والد کو غصہ آیا والد نے کہا جو تُو گردن آئنٹا کے بات کر رہا نا میرے سامنے اللہ یہ گردن کو ہی توڑ دے اللہ یہ گردن کو ہی توڑ دے سبحان اللہ بات ختم ہو گئی وہ نکل گیا اپنی جگہ پر والد اپنے کام سے نکل گئے عبداللہ ناعیمہ جی ہے یہ اس نام سے مشہور ہے سعودی عرب کے اندر یہ آدمی عبداللہ ناعیمہ کی طرف سے یہ نام سے فیمز ہے وہ نکل گئے کالیش کو گیا کالیش کے بچوں نے کہا چلو آج مل کے تائرنے کے لئے جاتے ہیں تائرنے کے لئے گئے اوپر سے چھلانگ مارا سیدھا جا کر سر زمین میں رگڑا اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹتے ہوئے وہ خود کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا ایک ایک گردن کی ہڈی میری کیسے ٹوٹی کبھی کبھی ماباپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحیح ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں جی وہیں پڑھا رہا وہ کسی نے اندر چھلانگ لگایا اس کو لے کر آئے چار سال تک بے ہوش رہا صرف کھلاتے رہے پلا اس کے بعد تیس پر ایک سال تک زندہ رہا صرف سر ہلانے کے قابل تھا ہاتھ پیر معذور تھے میرے بھائی والدین اگر اپنی زبان سے کسی موڑ پر آ کر کسی موقع پر آ کر اگر ان کی آہ نکل گئی اگر زبان سے آہ نکل گئی کوئی ایک لفظ نکل گیا یقین مانو میرے بھائیوں تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی درو والدین کی آہ لینے سے درو ماں باپ کی بدعا لینے سے اللہ کے لئے ان کے سامنے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں ماں کا جب ذکر ہوتا نہ اکثر بڑے بڑے علماء اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑی اہمیت سے پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ ان کی ماں نے حضرت ابو حریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہ یا ابا حریرہ یا ابا حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا زور سے کہا لبائک یا امی کیا کہا عربی میں لبائک ذرا زور سے آواز انچی ہو گئی جیسے ہی ان کو محسوس ہوا ماں کے سامنے انچا نہیں بولا ہے اسلام نے منع کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے ماں کو زور سے نہیں بات کر سکتے استغفار کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ میں نے تمہیں زور سے بات کیا ہے آپ مجھے ماف کر دیجئے آپ جب تک نہیں ماف کریں گی اللہ بھی مجھے نہیں ماف کرے گا ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت کیا ہے زور سے بات کرنا تو دور کی بات ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائی اللہ کے لئے سوچو چلو تیسری بات اللہ نے وسیعت کرنے کے بعد ماں باپ کے سلسلے میں کیا کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو العمل احبو اللہ عز و جل مجھے یاد رکھے میرے بھائی میں کچھ احادیث تمہارے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو پہلے انشاءاللہ دنیا بنے گی پہلے دنیا بنے گی نوجوان بچوں تم سے میں کہہ رہا ہوں تم لوگوں کے سامنے ایک ہی ٹیلنٹ رہتا دو بچوں میں مگر یہ ایک بچہ وہ اتنا آگے نہیں بڑھتا دوسرے بچے کو اللہ بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے اس کے سامنے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کلاس میں یہ اس سے آگے تھا اس سے اچھا پڑھنے والا مگر زندگی میں آگے نہیں بڑھتا ہے جن کے ساتھ ماباب کی دعائیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو تم پکڑ نہیں پاؤگے وہ دنیا و آخرت میں آگے بڑھیں گے اس لیے جو حدیثیں میں پڑھنے جا رہا ہوں ان کا پہلا تعلق دنیا سے ہے عمل کرو گے انشاءاللہ عمل کرو گے سوال کیا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو العمل احبو الاللہ عز و جل اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ ہے اللہ مجھے جو نبی کا جواب آ رہا ہے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کریں گے انشاءاللہ کریں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے سب سے اچھا افضل عمل اللہ کو جو پسند ہے السلیت علیہ وقتیہ کیا پسند ہے کیا اللہ کو پسند ہے نماز 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 وقت پر پڑھنا نماز وقت پر پڑھنا سبحان اللہ موضوع نماز نہیں ہے موضوع نماز نہیں ہے اس کے بعد سمہ اللہ کی نبی اس کے بعد کونسا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے کاثمہ بر الوالدین دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے چوتی بات سبحان اللہ جہاد کرنے کا کبھی کبھی کسی کو شوت رہتا ہے اور ویسا صحیح جہاد ویسا اگر آئے تو اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے مگر اس سے افضل عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر جہما السلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اے اللہ کے رسول میرا نام جہاد میں لکھ لیجی کس میں مجھے جہاد میں لکھر چلئے جہما السلمی رضی اللہ عنہ سوال یہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری عمر کیا ہے تم کونسا ہتھیار لکھر آئے ہو جہاد کے لیے تمہارا گھوڑا کیسا ہے تمہاری تلواریں کیسی ہیں جہاد میں جانے والے سے یہ سوال کیا جاتا ہے تمہارا فٹنس کیسا ہے نبی کا سوال کیا ہے معلوم تمہارے ماباب زندہ ہیں کیا سوال کیا ہو رہا ہے جہاد میں نام لکھانے والے سے نوجوان بچوں اللہ کے رسول کا سوال کیا ہو رہا ہے تمہارے ماباب زندہ ہیں نہیں میرے ماباب زندہ نہیں ہیں میری ماں زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول کا جواب سنو فَلْزَمْحَ فَلْزَمْحَ اسے چمٹ کر رکھو کبھی ماں کو چھوڑو نہیں ماں کو اکیلا نہ چھوڑو کبھی بھی اللہ کے لئے میرے بھائیوں کبھی ماں کو اکیلا نہ چھوڑو فلزمہا جاؤ اگر آج اس وقت تمہیں دیکھنا ہے ائرپورٹ کے پاس جاؤ ابھی جاؤ اس پروگرام کے بعد جاؤ انشاءاللہ ائرپورٹ کے پاس جاؤ وہاں پر ایک گھر بنا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آشی آنا کیا لکھا ہے کیا لکھا ہوا ہے آشی آنا وہ سارے ماں باپ جن کو بچوں نے لات مار کر گھر سے بھگا دیا ہے ٹرائلوے سٹیشن میں لاکہ چھوڑ دیا بس ٹاپ میں لاکہ چھوڑ دیا ہاسپیٹل میں لاکہ چھوڑ دیا اب ان کو پالنے کی طاقت نہیں ہے وہ بچے ماں باپ کو نہیں پالنا چاہتے وہ سارے ماں باپ آپ کو آشی آنا میں مل جائیں گے بنی بنائی باتیں نہیں جاؤں نا ابھی دیون علی کوئی دور نہیں ہے جا کر دیکھو اس جگہ پر ماں باپ کو بچوں نے کیسا چھوڑا ہے اور تاجب کی بات یہ ہے مرنے کے بعد جب فون کر کر بھی بولتے ہیں تمہاری ماں مر چکی ہے تمہارا باپ مر چکا ہے ان کے جنازے تک میں بچے شریک نہیں ہوتے یہ انوان ایسے ہی انوان نہیں ہے یہ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں آج یہ چل رہا ہے ماں باپ جب تک چلنے والے ہیں بچے دیکھ لیتے ہیں ماں باپ جب بٹ پہ سو جاتے ہیں جی ہاں اس وقت ان کو دیکھنا کمال ہے اور ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ کو یاد رکھو خدمت کرنے سے زیادہ ان کی باتیں سننا زیادہ سواب ہے نہیں سمجھ میں یہ بات بھئی بات سمجھ میں آئی جب بوڑے ہو جائیں گے نا وہ باتیں کرتے یہ کھانا کیوں ایسا پکا ہے جی سالن میں کیوں نمک زیادہ ہو گیا ہے میں تیل کم کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں تیل کیوں بڑھ کر ڈال دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی چھٹکولے چھوٹے چھوٹے باتیں ان کی آتی ہیں خاص طور سے ایسے موقع پر جب ایک ہی بیٹا ہے کوئی بیٹی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے اگر وہ ایک بیٹے کو چھوڑ دیں اس ماں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے ایسے موقع پر بھی بچھی اڑ کر بیٹھ جاتی ہے میں رہوں گی تو الگ رہوں گی ورنہ مل کر میں نہیں رہوں گی ورنہ آؤں گی ہی نہیں دیکھیں آپ ایسے واقعات دیکھیں ہیں اللہ کے لئے سمجھنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول نے کہا فَلْزَمَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَرِجْلِيهَا ماں کو لازم پکڑو اس لئے کہ جنت اس کے پیر کے نیچے ہے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑا مجھے بھی لگا یہ حدیث ضعیف ہے سبحان اللہ ساری تحقیق کرنے کے بعد اللہ کی فضل و کرم سے میرے دو بڑے بھائی سامنے بیٹھے تھے دونوں مدینہ منورہ سے فارغ تھے ایسے ہی ایک دعوت میں ہم تینوں بیٹھے میں نے یہ حدیث بیان کی کہا لگتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے میں نے پوری تحقیق رکھی شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا یہ حدیث ایک سنت سے صحیح حدیث ہے فَالْزَمَحَ فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَرِجْلِيهَا جنت کو نبی کریم صلی اللہ نے کہا ماں کی خدمت کرنے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے آگے چلیں یہ حدیث دیکھو کتنی اچھی یہی میں نے کہا اس پر عمل کرو گے تو پہلے دنیا بنے گی پھر آخرت بنے گی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرتِ عَنَس رضی اللہ عن راوی حدیث یہ ایک حدیث اور ایک دو باتیں بتا کر ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ آداب ہیں میرا وقت انشاءاللہ تب تک ختم ہو جائے گا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے منصر رہو جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو عمل کریں گے انشاءاللہ بڑی بڑی پریشانیاں حل ہو جائیں گے جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اَن يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے کیا کرے اللہ اسے لمبی عمر عطا فرمائے بغیر بیماریوں کے اللہ اسے لمبی عمر وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ اور اللہ اس کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے سبحان اللہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ رزق میں اضافہ فرمائے سبحان اللہ یہ حدیث بولنے سے پہلے اسی ممبر پر میں نماز پڑھا کے بیٹھتا بیس سال قبل کی بات ہے کچھ نوجوان آتے یہاں بیٹھتے میرے پاس اللہ گواہ ہے ان کے پاس ایک چاہ پینے کے پیسے نہیں رہتے تھے عشان کی نماز کے بعد جب ہم لوگ باہر جاتے چار لوگ مل کر چائے پیتے وہ نوجوان ہمیں دیکھتا اس کے پیسے ہم ادا کر دیتے آج وہ نوجوان خاندان کو سمال رہا ہے گر کو نہیں کس کو کس کو سمال رہا ہے ٹیکسس امریکا میں ہے اور ایک نوجوان سبحان اللہ سن فرانسسکو میں ہے ایک نوجوان سبحان اللہ اور بڑے تاجب ہوگا آپ کو اس مسجد کا ایک نوجوان ایسا بھی ہے جسے ابھی جو امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے بائیڈن اس نے شکریہ کا لیٹر دیا ہے کوویڈ میں تو نے جو ہمارے لئے کام کیا ہے سبحان اللہ پورے سبحان اللہ پورے اس کے لئے امریکہ میں جب اس نے پڑا کبھی کبھی یہاں آتے تھے اللہ قبول فرمائے جو کوویڈ میں انہوں نے کام کیا یمڈی وہاں سے کیا امریکہ سے وہ نوجوان نے اور اس سال کے ریزلٹ میں سارے امریکہ کے لئے سیکنڈ رینک آیا ہو اس نے لیٹر لکھا ان کے والد صاحب اگر یہاں موجود ہیں اللہ عزو جل ان کے خدمات کو قبول فرمائے سبحان اللہ وہ لیٹر مجھے بھیجے کہ اس سال میرے بچے کو لیٹر آیا ہے کیسا یہ بچے آگے بڑھ جاتے کیسا اللہ ان کو ترقی دے دیتا ہے سبحان اللہ یہ سن لیجی یہ حدیث سنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی من سر رہو ایمدلہو فی عمرہ جسا یہ بات پسند ہو اللہ اس کی عمر میں برکت اتا فرمائے اللہ اس کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے وَيُزَادُ فِي رِزقِهِ اسے کیا کرنا پڑے گا کریں گے انشاءاللہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْ اسے چاہیے کہ وہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرے ماباپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے سبحان اللہ میرے بھائیوں اللہ یہ دونوں چیزیں اتا فرمائے گا اللہ عمر میں بھی اضافہ کرے گا اللہ تمہارے رزق میں تمہاری کمائی میں اللہ برکت اتا فرمائے گا اللہ ہمیں باپ ترستے رہتے ہیں کس کے لئے بولو بات کرنے کے لئے بچے سے بات کرنے کے لئے بچہ ماں کے بازو بیٹھ کر فون میں ایک گھنٹہ چاٹنگ کرتا ہے ایک گھنٹہ ساری دنیا غیر غلط سارے لوگوں سے چاٹنگ کے لئے ٹائم کرتے رہتا ہے کرتے رہتا ہے کرتے رہتا ہے بازو بیٹھیں بھی ماں سے بات کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر آپ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے نا کسی اور کے بھائی کے ساتھ ماں رہتی ہے کسی اور بھائی کے ساتھ باپ رہتے ہیں وقت نکال کر جاؤ اور اتنا وقت بنا لو یہ ماں کا ٹائم ہے یہ باپ کا وہاں بیٹھو ان کی سنو مجبوریاں میرے بھائیوں اللہ تعالی ہماری زندگی بنا دے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث جیسے میں نے وعدہ کیا آپ لوگوں کے سامنے سبحان اللہ بڑی پیاری سی حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے وہ سارے لوگ وہ سارے لوگ نماز میں اچھے ہیں زکاة بھی اچھی نکالتے ہیں روزیں بھی اچھا رکھتے ہیں دکھنے میں باہر بہت اچھے ہیں مگر ماں باپ کے مسئلے میں بہت خراب ہے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں وہ سارے لوگے حدیث کو غور سے سنیں انشاءاللہ دکھنے میں اتنا اچھا آدمی مگر والدین کا حق ادا نہیں کرتا ہے والدین کے حق کے سلسلے میں وہ بڑا سست آدمی ہے سارے لوگوں کے لئے میں نے عربی میں حدیث نوٹ کیے اللہ عز و جل اسے ٹاپک لوگوں نے یہ باندھا ہے اگر والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کا نافرمانی کرنے والا اللہ عز و جل اس کے دوسرے آمال بھی اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول نہیں کرتا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کے دوسرے آمال پر بھی اس کا اثر بڑھتا ہے حدیث اس کے لئے یہ پیش کی جاتی ہے ترقیب و ترہیب کی حدیث دو ہزار پانسو پندرہ حدیث کا نمبر ہے حدیث اس طریقے سے ہے جا آرجلن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن لو یہ بات ایک آدمی آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال اس آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ انی اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ اور آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اس کا توحید ہے اللہ کو بھی مان رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مان رہا ہے اس کے بعد وَصَلَّيْتُ الْخَمْس میں پانچ وقت کا نمازی ہوں میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِ اور میں برابر میری مال کی زکاة بھی نکالتا ہوں وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَان اور میں رمضان کی روزے بھی رکھتا ہوں کتنی باتیں ہوئیں کتنی باتیں ہوئیں مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں کتنی باتیں ہوئیں کتنی ہوئیں باتیں ادھر چار بول رہے ہیں ادھر تین بول رہے ہیں میں اتنا زور سے مائک میں بولتا ہوں اتنی توجہ نہیں دیکھتا کون تو بھی ایک اٹھا تو توجہ دیتے اتنی زور سے ہم بولتے ہیں ادھر نہیں دیکھتے کوئی ایک اٹھا کوئی حالہ اٹھا چھوڑو حالہ تو بھی دیکھتے ادھر دیکھو نا میرے بھائی کتنی باتیں ہوئیں چار باتیں چار باتیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوال کوئی معبود براق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دونوں کو یہ کر لو میں پانچ وقت کا نمازی ہوں نماز پڑھتا ہوں میں میری مال کی زکاة ادا کرتا ہوں میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں جب اس آدمی نے یہ کہا اللہ کے نبی کا جواب فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اس آدمی کو یہ جواب دیا مَمَّا تَعْلَا هَادَا مَمَّا تَعْلَا هَادَا اگر کوئی کسی کا انتقال اس چیز پر ہوا اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں نماز کا پابن زکاة کا پابن اور رمضان کے روزے ہو سکتا ہے اس وقت میں حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا اگر کوئی اس بات پر مرا نبی فرماتے ہیں کَانَ مَعَن نَّبِيِّينَ وَصِّدِّقِينَ وَشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کا انجام خیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا صدقین کے ساتھ ہوگا اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے یہ ساری چیزیں اسی وقت اس کو فیدہ پہنچائیں گی جب تک کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے اگر ماں باپ کا نافرمان ہے نماز پڑھ رہا ہے زکاة دے رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اسے وہ چیزیں اتنی فیدہ نہیں پہنچائیں گی جتنی کے فیدہ پہنچانی چاہیے سوچ کے دیکھ لیجئے اپنے آپ میں جھان کے دیکھ لیجئے کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں لوگوں میں ہمارا مقام ہمارا مرتبہ ہمارا رتبہ کتنا بھی ہو اگر ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک صحیح نہیں ہے وہ چیزیں ہمیں وہی سے فیدہ نہیں پہنچائیں گی اللہ ہم سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخری کے کچھ منٹ جو میرے رہ گئے ہیں میرے بھائیوں اس کے اندر سارے نبیوں کی دعائیں ذکر کی گئی ہیں نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں یحییٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے دعا میں یحییٰ کہتے ہیں برم بی والی دی اے اللہ مجھے میرے ماں باپ کا فرما بردار بنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے برم بی والی دی اللہ میری ماں کا مجھے فرما بردار بنا سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے توفیق دے سبحان اللہ والدین کے ساتھ اپنے لئے دعا اللہ سے مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نوح علیہ السلام کی دعا اللہ کی رسول کی دعا نبیوں نے دعا مانگی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کچھ آداب ہیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس امید کے ساتھ آپ انشاءاللہ زندگی میں اس پہ عمل کریں گے کریں گے بھائی ورنہ دو منٹ پہلے ختم کر دیتا ہوں آپ جلدی جا کر اس تنجہ سے فارغ ہو کر آ سکتے ہیں واپس آداب ذکر کروں گا عمل کریں گے تو انشاءاللہ خاص کر نوجوان بچوں آپ انشاءاللہ کریں گے عمل سب سے پہلی چیز تمہارے رب کا فیصلہ ہے جو آیت میں نے پڑی نا وہ بس وہیں آتا ہوں پہلا آدب ہے اپنی زبان کی حفاظت ماں باپ کے سامنے کرو بولو انشاءاللہ میں نے کئی بار کہا اللہ نے قرآن مجید میں جو لفظ ذکر کیا ہے ماں باپ کو اوف نہ بولو ابن عباس کہتے ہیں سب سے چھوٹا لفظ ہے عربی میں کسی کو ڈانٹنے کے لئے اگر اس سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھوٹا لفظ ذکر کرتا ابن عباس کا ایک لفظ یہ بھی ہے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کپڑوں کو مت جھٹکو کپڑوں کو مت جھڑو اس کی دھول بھی نہیں گرنی چاہیے ان کے اوپر کپڑوں کی دھول بھی ان کے سامنے نہیں گرنی چاہیے ان کی تمہاری زبان ان کے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے پہلا لفظ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اپنے آپ کو ڈاؤن رکھو انشاءاللہ اپنا والیوم ہمیشہ ڈاؤن رکھ کر اپنے ماں باپ سے بات کرو دوسرا کبھی زندگی میں غصہ کتنا بھی آ جائے ماں باپ کو جھڑکو نہیں انشاءاللہ بولو زور سے بولو جھڑکو نہیں جی ڈرتے ہیں ماں باپ ابھی جیسے حفظ صاحب نے مجھ سے پہلے کہا سات سال آٹھ سال دس سال کے بچے بچوں کو بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہیں آج گھر میں یہ سالن پک گیا ہے میرے بچے کو یہ سالن پسند نہیں ہے سب سے پہلے سالن کو دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے اور وہ ایسا ایکسپریشن دیتا ہے ایسا لفظ ماں کو بولتا ہے ماں ڈرتی رہتی ہے ماں ڈرتی رہتی ہے سبحان اللہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا چلو وقت ہو چکا ہے وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ہمیشہ نرم بات کرو نرم بات میں علماء ایک لفظ ذکر کرتے ہیں اگر ان کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو اتنے نرم بن جاؤ پوچھنے میں ان کو کبھی آر محسوس نہ ہو دوائی پوچھنے میں چشمہ پوچھنے میں اپنی ضرورتوں کو پوچھنے میں یا کسی اور بہن کے لئے اور بھائی کے لئے پوچھنے میں کبھی بھی وہ آر محسوس نہ کریں آپ ان کے ساتھ اتنے نرم بن جاؤ بولو انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ یہ عمل ہوگا اس پر انشاءاللہ جی تیسرا چوتا اپنے آپ کو ان کے سامنے نرم رکھو جھکا کے رکھو آئین کے کبھی کھڑے نہ ہو ماباب کے سامنے آخری ان کے لئے ہمیشہ دعا کرو ان کے زندگی میں بھی دعا کرو ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرو سبحان اللہ کیا دعا کرنا ہے کیا دعا کرنا ہے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ چننے میں ایک پروگرام تھا مسجد حفیظیہ کے اندر اس پروگرام میں دکتور آرکے بھی تھے رحمہ اللہ بڑے سارے شیخنی سب تھے ایک عالم کو انہوان دیا گیا تھا اتنا ہی رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ سبحان اللہ اس عالم نے بھی پورا حق ادا کیا اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا معلوم رب برحمہما اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا جس شفقص سے انہوں نے مجھے پالا ہے جیسے مجھے بچپن میں انہوں نے برداشت کیا ہے جتنا رحم انہوں نے مجھے دیا ہے اے اللہ ان پر بھی ایسا رحم فرما رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یہ کچھ چیزیں والدین کے آداب کے تعلق سے ہیں ان کے جہاں تک حقوق کی بات ہے ماں باپ کے میں نے کئی چیزیں بتانے کی درمیان میں کوشش کی ہے ابھی ایسے ہی تمہارے سامنے ان کا جو بھی خرچ ہے میرے بھائیوں والدین کا جو بھی خرچ ہے احادیث کئی بار آپ سنے ہیں کئی بار میں نے کہا بھی ہے یہ احادیث تمہارے سامنے میں اسے ماستی گیا تھا ماستی کے اندر ایک بچے نے آ کر ایک بات کہی دل کو لگ گئی بات ہو بچے کی دبان سے نکلی میں نے کئی بار یہاں کہا ہو بات بیوی آ کر پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دیتا میں کیا کر سکتی ہوں بیوی کا نام ہے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوہر کا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا تم اس کے جیب سے سب چھوڑ کر عورتیں اتنا ہی لے کر جائیں گی یہاں سے سارا ٹاپک ہٹا کر اتنا ہی لے کر جائیں گی یہاں سے جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا لے سکتی ہوں اور جب ایک صحابی نے پوچھا میں کماتا ہوں کیا لفظ ہے میرا باپ اڑاتا ہے میں کماتا ہوں میرے والد اڑاتے ہیں اس کو جو جواب نبی نے دیا انتا وہ مالکہ لی ابی کا تو بھی تیرا مال بھی پوری کا پورا تیرے باپ کی پرپٹی ہے تجھے بھی خرچ کر سکتا ہے وہ مال تو کیا ہے بیوی پوچھ رہی ہے تو اتنا ہی اٹھانا اور جب باپ کا مسئلہ آ رہا ہے سارا مال خرچ کرنے کا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ان کے سارے آخراجات ہمارے اوپر ضروری ہیں یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اللہ کے لئے ان کا حق ادا کرو ان کے رہنے کا بندو بس اپنے ساتھ رکھو اپنے ساتھ رکھو سبحان اللہ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں میں کہیں کہیں ہوتی ہے سب حصے زیادہ جب یہ عنوان پر ہم بول دیتے ہیں نوجوان ماشاءاللہ جوش میں آ کر سیدھا گھر جاتا ہے بیوی پہ ظلم شروع کر دیتا ہے الٹا بلکل الٹا حضرت بول دالے آج ختم ہوگا خصہ آج کے بعد کچھ بھی سنتا نہیں ہے کس کی بھی آج کا تو آج طلاق پکر دلتا اگر قالی بول دال لندہ ہے ہمارا امی یہ بھی الٹا ہے نہیں ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ان کی اطاعت انہی چیزوں میں ہو جو اللہ اور اس کی رسول کے مطابق ہیں اگر اللہ اس کی رسول کے مطابق وہ نہیں بولتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے ان کا بھی حق ادا کرو اور بیوی کا بھی حق ادا کرو ان کے رہنے کا ان کے ساتھ بات کرنے کا ان کے تمام اخراجات اور ایک بات ایک صحابی نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے کیا کیا مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے ہاں حق ہے اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق ہے مرنے کے بعد کیا حق ہے بھئی اسی بات پر بات ختم کرتے ہیں مجھے چھ بجے تک کا ٹائم دیا گیا ویسا میں اکثر لیٹ نہیں ہوتا ہوں آج پانچ منٹ لیٹ ہو چکا ہوں میں جے ان کے دوستوں کی عزت کرنا سبحان اللہ کن کی ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا ان کے لئے استغفار کرنا ماباب کے لئے ان کے وعدوں کو پورا کرنا ان سے جو رشتے بنتے ہیں ماباب سے جو رشتے بنتے ہیں وہ رشتوں کو بنا کے رکھنا اور ان کی دوستوں کی عزت کرنا یا مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل صرف ہمیں کہنے والا نہ بنائے اللہ ہمیں چلنے والا بنائے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے یہ انگریزوں کی جو تہذیب اولڈ ایج ہوم اولڈ ایج ہوم پرانے لوگوں کو لے جا کر کے یہ گھر میں رکھ دینا یہ تہذیب سے اللہ اس امت کو بچائے اللہ تبارک و تعالی جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں دیکھا ہے ان کے بڑاپے میں اللہ ہمیں ان کو دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ